اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے چاومین کی ریسیپی لے کے آئی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل میں اور میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی آسان کر کے لے کے آئوں آپ کو بنانے میں اتنی مشکل نہ آئی تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور ریسیپی اچھی لگی تو کمنٹ ضرور کریے گا مجھے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے ان سب کا لنک میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دے دیا ہے کوئی بھی ریسیپی ٹرائے کریں تو میرے ساتھ ضرور انسٹراغرام پہ اور فیس بک پہ آپ نے شیئر کرنی ہے مزیدار سی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سپیکٹیز کو بوائل کریں گے ہاف پیکٹ یہاں پہ میں نے لیا ہے اور پانی کو ہم فول بوائل کریں گے کبھی بھی آپ نے تھنڈے پانی کے اندر ان کو نہیں ڈالانی تو آپ کی سپیکٹیز خراب ہو جائیں گی ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون آئل کا ڈالیں گے اور آئل اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہ اور جب یہ بوائل ہو جائیں تو ان میں ایک اچھی سی شائن آئے کبھی بھی میکرونیز کو بوائل کریں سپیکٹیز کو بوائل کریں ہمیشہ آپ نے گرم بوائل ہوتا ہوا پانی لینا ہے اس کے اندر ہی ڈالنی ہے تھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو فوراں خراب ہو جائیں گی اور آٹھ سے دس منٹ لگیں گے ان کو بوائل کرنے میں شروع شروع میں آپ نے اس کے اندر چمچ اتنا نہیں ہلانا اگر زیادہ ہلائیں گے تو آپ کی سپیکٹیز ٹوٹ جائیں گے تو یہاں پہ ہماری یہ سپیکٹیز کوک ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں سٹرین کریں گے اور تھنڈے پانی میں سے اس کو گزارنا لازمی ہے کیونکہ ان کا کوکنگ جو پروسیجر ہے وہ رک جائے گا تین سے چار مرتبہ میں نے پانی میں سے گزار لیا تھا ان کو جب بوائل ہوئی تو اس ٹیج پہ آپ نے ان کو نکال لینا ہے میرے سے کلپ مس ہو گیا تھا جہاں پہ میں نے ان کو سٹرین کر کے اور آئل لگا کے رکھا تھا ٹو سے تھری ٹیبل سپون آپ نے آئل لگا کے اس کو رکھ دینا ہے آئل لگانا بہت ضروری ہے یہ آپس میں چپکیں گی نہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹو سے تھری ٹیبل سپون یہاں پہ کڑاہی کے اندر ہم آئل لیں گے تین سو گرام یہاں پہ ہم نے بون لیس چکن لینا ہے فنگر کٹ کروا لیا تھا میں نے اور اب ہم ان کو دو سے تین منٹ ہائی فلیم پہ ہم نے ان کا جو پانی ہے چکن کا وہ ڈرائی کرنا ہے چمچ کو آپ نے ہلاتے جانا ہے اس ٹیج پہ آکے ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر بلیک پیپر ڈالیں گے صرف یہ دو چیزیں ہم نے ڈال لی ہے اور تیسری چیز ہم ڈالیں گے اس کے اندر سویا سوس سویا سوس ہم ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک آپ نے کم ہی رکھنا ہے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے ہاف ٹی سپون آگے چل کے ہم ڈالیں گے اور فل ہائی فلیم کر لینی ہے آپ نے اور ان کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے بھوننا بھی آپ نے صرف اتنا ہے ان کو ڈرائے یا خوشک زیادہ نہیں کرنا کہ یہ چکن جو ہے سوک جائے آپ نے جوسی جوسی ان کو رہنے دینا ہے تقریباً مجھے لگے تھے پانچ سے چھے منٹ اس کو تیار کرنے میں کیونکہ فلیم جو ہے وہ ہماری ہائی تھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کو چاومین کو ریڈی کرنے میں تو یہاں پہ ہمارا چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح کا ہمیں جوسی جوسی نکالنا ہے زیادہ ڈرائے نہیں کرنا آپ کو بہت ٹیسٹ سے بھرا پڑا ہے یہ چکن اور اس ہی آئل کے اندر ہم باقی چیزیں ریڈی کریں گے اگر آپ کو آئل کم لگے تو آپ نے تھوڑا سا اور اس کے اندر ڈال لینا ہے لہسن لیا ہے چاپ کیا ہوا ون ٹیبل سپون وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ آئل کم ہے تو ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر اور ڈال دینا ہے یہاں پہ ہم ون ٹیبل سپون اور ڈالیں گے اس کے اندر اور لہسن کا جو کچھا پان ہے وہ دور کرنا ہے نہ کہ ہمیں اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے لہسن کو فرائے ہوتے ہوئے اب ہم نے ایک پیاز لیا تھا جو بڑے سائز کا تھا زیادہ بڑا بھی نہیں تھا میڈیوم سائز کا تھا وہ پیاز ہم نے کاٹ کے اس کے اندر ڈالا ہے پیاز کو بھی ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ صرف فرائے کریں گے اس کے بعد ہم نے گاجر لی ہے گاجر کو بھی ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے ایک گاجر تھی ایک کپ گاجر بنی ہماری ہاف کپ ہم نے کیپسی کم ڈالی ہے ایک کیپسی کم تھی جو ہاف کپ میں تیار ہوئی ایک کپ ہم نے کیبچ لی ہے اس کو فل ہائی فلیم پہ بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہماری فلیم جو بلکل ہائی ہے اور صرف ہم نے ایک سے دو بار اس کو مکس کرنا ہے اچھے دریقے سے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے سپائسز ڈال دینے ہیں جو مسالے ڈالنے ہیں آپ نے وہ کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پرفیکٹ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے اس کے اندر بلیک پیپر ہاف ٹی سپون کیونکہ ہاف ٹی سپون ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا سویٹ چلی سوس ون ٹی بل سپون اور ٹوماتو کیچپ ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون اوستر سوس ڈالیں گے ون ٹی سپون ڈاک سویا سوس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اس لئے آپ نے ہاف ٹی سپون ہی ڈالنا ہے چلی سوس ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے ساری جو ویجیٹیبل ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں ہم نے ان کو پکانا نہیں گلانا نہیں ان کا کرنچ ہمیں ایسا ہی چاہیے جو چکن ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے فلیم ہماری فول ہائی ہونی چاہیے اگر فلیم ہائی رکھیں گے تو یہ سبزیاں کبھی بھی نہیں پکیں گے اگر میڈیم فلیم ہوگی تو نارمل فلیم تو یہ پک جائیں گی گل جائیں گی تھوڑی سی ہری مرچے ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم نے سبز پیاز ڈالا ہے سبز پیاز اس میں مست ہے بہت اچھا لگے گا آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی اچھا لگے گا اب آپ نے فلیم کو ہائی ہی رکھنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے میں آپ نے صرف ایک منٹ لگانا ہے فلیم کو اون رکھیں گے یا اس کو مکس کرتے رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی یا گل جائیں گی زیادہ یہاں پہ مکس ہو چکی ہیں اچھے طریقے سے دیکھیں اس کی لک چیک کریں آپ کس قدر مزیدار اور ٹیسٹی نظر آ رہی ہے آپ کو بہت ہی مزیدار سی ایک خوشبو آ رہی ہے سیم ریسٹورنٹ سٹائل میں یہ ہماری چاو منٹ بن کے ریڈی ہوئی ہیں گیسٹ کے لیے بنا سکتے ہیں پارٹی میں بنا سکتے ہیں اور بچوں کو سرپرائز دینے کے لیے بھی آپ ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں تو مزیدار سی ہماری یہاں پہ چاو منٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اب نکالتے ہیں ہم اس کو اپنی ڈش پہ اور آپ کو چیک کر کے بتاؤں گی کہ کیسی بنی ہے ہماری چاو منٹ بس ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے چکن کے اندر بھی ہافٹی سپون نمک ایڈ کیا تھا اور جب ہم نے پیازوں کا مسالہ اس کے لیے ریڈی کیا تھا چاو منٹ کے لیے تو اس ٹائم بھی ہم نے نمک ڈالا تھا کہیں زیادہ نہ آپ سے ڈال جائے تھوڑا سا نمک کا دھیان رکھئے گا اگر آپ کو کم لگے تو اینڈ میں جب آپ نے چاو منٹ مکس کرنی ہے اس ٹائم بھی آپ تھوڑے بہو سپائسیز اپنی مرضی کے ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ ہی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو کم تو آپ کر نہیں سکتے ان میں سے تو یہاں پہ ہم اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور مزیدار سے موسم میں مزیدار سے چاو منٹ کو انجوائے کرتے ہیں آپ اس کی لک چیک کریں کس قدر مزیدار لگ رہی ہیں اگر آپ ریسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ چاو منٹ آج ہماری کیسی بنی اور ہے ریسٹوڈنٹ سٹائل میں کے نہیں انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے ایک بار بنائیں گے تو آپ کے گھر پہ اسی طریقے سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ اسی ٹیسٹ میں ہمیں دوبارہ چاو منٹ چاہیے تو یہاں پہ میں نے چیک کیا ہے بہت ٹیسٹی بہت لا جواب ہے تو میں کرتی ہوں آج ان کو انجوائے اور آپ بھی سوچیں بنائیں اس کو انجوائے کریں فیملی کو انجوائے کروائیں اور انشاءاللہ مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اور اپنے پیارے سوکمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی کیسی بنی تو ملتے ہیں انشاءاللہ مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ